ادھکارہ حمائمہ ملک نے معروف ادھکاروں میزبان محسین عباس حیدر سے گریلو تشدد کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کرنے پر معافی مانگ لی ہے حال ہی میں میزبان و ادھکار محسین عباس حیدر کے پروگرام پبلک ڈیمانڈ میں ادھکارہ حمائمہ ملک نے بطور مہمان شرکت کی پروگرام کے آخر میں حمائمہ ملک نے ٹاک شو میں ودو کرنے کے لیے محسین عباس کا شکریہ ادا کیا اس دوران حمائمہ ملک نے ماضی میں محسین عباس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنے پر معافی مانگی اگرچہ حمائمہ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں تاہم ناظرین نے اندازہ لگایا کہ حمائمہ ملک کا اشارہ اس جانب ہے جب انہوں نے گریلو تشدد کے الزام پر محسین عباس حیدر کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سحیل کی حمایت میں سامنے آئی تھی اور محسین عباس حیدر کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے حمائمہ ملک نے پروگرام کے دوران محسین عباس کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے اگر کبھی زندگی میں آپ کے لیے کچھ ایسا کہا ہو تو میں اس کے لیے آن سکرین بولنا چاہتی ہوں کہ وقت بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں اور اندازہ بیان بدل جاتے ہیں 2019 میں محسین عباس حیدر پر سابق اہلیہ فاطمہ سحیل نے گریلو تشدد کے الزامات لگائی تھے دونوں نے 2015 میں شادی کی تھی مگر ان کی 2018 میں طلاق ہو گئی تھی یہ الزامات اس وقت سامنے آئے جب فاطمہ حاملہ تھی بعد ایسا ان کا بیٹا ہوا تھا سابق اہلیہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات جب میڈیا پر سامنے آئے تو پاکستان کی نامور شعبی شخصیات نے محسین عباس حیدر پر پبندی لگانے کا مطالبہ کیا اور متعدد پروڈیوسرز اور ادھاکاروں نے ان کے ساتھ کام کرنا بھی چھوڑ دیا انہی میں سے ایک ادھاکارہ حمائمہ ملک اور ان کی بہن دعا بھی شامل تھی اس وقت ہمائمہ ملک نے ٹویٹر پر فاطمہ کے لیے اپنے ہمایت اور ہمدردی کا احضار کیا تھا اور محسین عباس حیدر پر سخت انقید کی تھی ہمائمہ ملک نے اپنی متعدد ٹویٹس میں کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو روزانہ مارتے اور تشدد کرتے جب وہ حملہ تھی ہم نے تصاویر دیکھی ہیں اور ان کا درد محسوس کیا اور اب آپ سریعام کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں شر مانی چاہیے محسین محسین عباس حیدر پر سابق اہلیہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد شوپیز انڈسٹری کی جانب سے سخت رد عمل کے باوجود محسین عباس حیدر کو کسی سنگین نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑا محسین عباس حیدر پر جب یہ الزامات سامنے آئے تو وہ اپنے کریئر کے عروج پر تھے ورنیجی ٹی وی پروگرام مزاق رات کے لیے بھی کام کر رہے تھے لیکن تشادت کے الزامات کے بعد چینل نے ادھاکار سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا بعد ازاں انہیں کچھ ڈراما سیریلز میں بھی دیکھا گیا اور اب وہ نئے نیجی ٹی وی چینل پبلک نیوز پر اپنے ٹاک شو پبلک ڈیمانڈ کی محس بانی کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا